نیشنل کالیج و بیسنیت ایڈمیسٹریشن اینڈ ایکنومیس گلبرک لہور اور ڈرگ ایڈوائزیر ٹریننگ ہب کے دنمیان مفامتی یاداش پر دستخد کرنے کی حوالے سے تقریب کا نقاط کیا گیا مفامتی یاداش پر ڈرگ کنسلٹر سید الفکار حسان پروڑکٹر ڈاکٹر منیر احمد نے دستخد کیے کالیج کو ڈرگ فری کا درجہ ڈریکٹر کیریئر ڈیویلپمنٹ ایرم سبا کی انتق محنت و کافشوں سے دیا گیا اور ان کو فوکل پرسن بھی تائنات کیا گیا تقریب میں سابق سینئر نائب صدر لہور چیمبر امجد علی جاوہ ماروس ہماری شخصیت علی عدیل نے بھی خصوصی شرکت کی اس موقع پہ شرکا نے کہا نشا ایک ناصور ہے جو ہماری نوجوہ نسل کو تباہ کر رہا ہے آج ہمارے یہاں ڈرگ ایڈوائزری جو ہماری کانسل ہے ان کے ساتھ ایم او یو ہم نے سائن کیا ہے اور اس ایم او یو سائن کرنے کے بعد ہمارا کیمپس جو ہے وہ ڈرگ فری کیمپس ڈیکلیئر ہو گیا ہے اور ہمارے یہاں ہم نے دو فوکل پرسن نومینیٹ کیے ہیں اس میں ایک مس ارم ہیں اور ایک مسٹر سوہیل ہیں مس ارم جو ہیں وہ بچیوں کے لیے ہے فوکل پرسن اور مسٹر سوہیل جو ہیں وہ لڑکوں کے لیے اس فوکل پرسن ہیں ہم اس ایکٹیویٹی کو انشاءاللہ کانٹنیو رکھیں گے اور جیسا کہ ریکوائرمنٹ ہیں ہم سیبی نارز کریں گے ایویرنس کنپینز کریں گے اور ریپورٹس وغیرہ ساری جو ہے مکمل طریقے سے کنسرن جو ہے دپارٹمنٹس ان کو بھیج دے رہیں گے کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ سموکنگ اور دیگر جو ساپ ڈرگ ہے وہ استعمال نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ پھر کلیریکل سٹاف ہے سکوٹی گارڈ ہے کنٹین کا سٹاف ہے ٹیچرز ہیں وہ بھی لیگل اور اللیگل ڈرگز کے علاوہ سموکنگ وغیرہ کوئی انسٹیوشن کے اندر نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مستقبل میں بہتر نتائج سامنے آئے گی اس ایم ایو کی اندر یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ڈیفرنٹ واکس یوں ہیں وہ رینج کروانی ہے ٹیبل ٹاکس اور ڈسکشنز پرگرام سے رینج کروانے ہیں سیم اینارز کروانے ہیں لیکچرز کروانے ہیں اور یہ اویرنس دیں گے ڈرگ یوز پرونشن کے بارے میں اور جیسے ہماری جو یوتھ ہیں آج کی وہ کافی مطلب اس کا شکار ہے تو یہ کافی اچھا ہے اور یہ سارے انشاءاللہ جتنے بھی ایم ایو کے پوائنٹس ہیں یہ تمام جو پوائنٹس ہیں یہ انپلیمنٹ بھی ہوں گے ہم سب کو اس لانت کے قاتمے کے لئے مل کر جدوجہد کرنا ہوگی کیمرمن زہیر عالم کے ساتھ فاطمہ محبوب لائف نیوز رہو